چنے اور پالک کی بہت زیادہ ٹیسٹی سی ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس طرح سے اگر آپ چنے اور پالک بناتے ہیں تو آپ یقین کریں انتہائی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے اور بہت زیادہ زبردستہ ہے تو جسے بلکل نہیں پسند پالک ہوئی ہیں چنے ہیں تو آپ یقین کریں اگر آپ اس طرح سے سبزی بناتے ہیں تو سب ہی آپ سے مانگ مانگ کر کھانے والے ہیں تو چلیں جی اپنی مزے دار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو ہم نے لے لیے ہیں چنے چنے جو ہیں یہ میں نے تقریباً تمام رات ان کو بھگو دیا تھا اور یہ دیکھ سکتے آپ اچھے خاصے چنے جو ہیں وہ ہمارے پھول چکے ہیں تو اب ہم نے ان کو ککر لینا ہے اور انہیں میں بکا رہی ہوں ککر کے اندر تو تمام چنے جو ہیں وہ ہم نے ڈال دینے ہیں ککر میں اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں کچھ ڈال دینے ہیں مسالے سب سے پہلو تو تقریباً میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ڈیڑھ گلاس تقریباً میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور تھوڑا سے اس میں زیرہ میں نے ڈال دیا ہے دو سے تین اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے دارچینی کے پیس اور اس کے ساتھ دو اس کے اندر ہم نے کڑی پتہ ڈال دیں گے اور اسے ہم نے رکھ دینا ہے پکانے کے لیے تقریباً یہ پک جائیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر کیونکہ ان کو ہم نے ساری رات بھی گویا ہوا تھا تو جب تک یہ پکتے ہیں تب تک ہم اپنی پالک کو ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر پالک میں نے لی ہے ایک گوٹی اس کو اچھی طرح سے دھولیا تھا میں نے دھونے کے بعد یہ دیکھ سکتے آپ ہم نے اس کو باریک باریک سا کٹا ہویا ہے اور اسے ہم نے ڈال دیا ہے اس کڑاہی میں اور جیسے ہی یہ ہلکی سی سوفٹ ہوگی اس کے بعد ہم نے اس میں چمچ چلانا ہے چیک کر لینا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ دیر ہم نے پالک کو نہیں پکانا بہت کم ٹائم کے لیے ہم پالک پکائیں گے کیونکہ اس کا جو اصل کلر ہے وہ بھی ہم نے رہنے دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سک پالک جو ہے وہ ہماری سوفٹ ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ سوفٹ نہیں ہوئی تو دوبارہ سے ہم نے اس کو پر ڈھکن لگا کر اس کو پکانے کے لیے رکھ دیا تھا تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اور یہاں پر ما شاء اللہ سے پالک جو ہے وہ کافی اتا گل چکی ہے اب آپ نے چمچ کی بدل سے اس طرح سے ہلکا ہلکا اس کو میش کر لینا ہے اس طرح کیونکہ ہم نے پالک کو گرائنڈ نہیں کرنا اسی طرح سے آپ ہلکا ہلکا اس کو میش کریں گے تو بڑی زبردست پالک جو ہے وہ آپ کی میش ہو جائے گی تو ہم نے یہ اس کے اندر جو تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے نا اس کو بھی اچھی طرح سے ڈرائی کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے آپ اس طرح سے چمچ کی مدد سے میں ہلکا ہلکا اس کو میش بھی کر رہی ہوں ساتھ اس کا پانی بھی اس کا ڈرائی کر لیں گے بس اتنا پانی کافی ہے اس کو ہم اتار لیں گے اور اتار کر سائیڈ میں رکھ دیں گے یہاں پر چنے جو ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے ہمارے چنے بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم اپ پیاز کو ہم نے کر لینا ہے لائٹ براؤن چنے کا سالن تو آپ نے بہت دفعہ کھایا ہوگا لیکن اس طرح سے آپ یقین کریں پالک اور چنے کا سالن اتنا زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور بلکل ہی اس کا الگ سے ٹیسٹ ہے تو یہاں پر جو پیاز ہے ہمارے وہ ہلکے ہلکے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا تو اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تقریباً ایک چمچ فریش ادرگ لسن کا پیسٹ اس پیسٹ کو ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو دوبارہ سے ہلکا ہلکا سا بھوننا ہے کیونکہ جتنا آپ اپنے سالن کو یا اپنے مسالے کو اچھی طرح سے بھونے گے آپ کی جو ریسپی ہے یا سالن ہے اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا تو ہم نے کم سے کم بھی اس کو کچھ سیکن کے لیے بھون لینا ہے جب ادرگ کی بڑی پیاری سی خوشب ہو آئے تو ہم نے اس میں دو عدد میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ڈال دی ہیں آٹھ سے دس سبز مرچے میں نے ڈال دی ہیں اگر سپائسز کم پسند ہو تو آپ سبز مرچوں کی تعداد کم بھی کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب ہم نے ٹیمارٹر ہم نے ڈالنے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ اس میں اچھا خاصا پانی ہے تو اب ہم نے اس میں سپائسز ڈال دی ہیں ایک چمچ مرچ ہے آدھا چمچ اس میں نمک ہے اور آدھا چمچی حلدی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی کا چھیٹہ لگائیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے اس مسالے کو پکا لینا ہے اب ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تب تک کریں گے جب تک یہ مرچوں کا جو کچھا پان ہے وہ اچھی طرح سے اس کے در سے ختم نہیں ہو جاتا اور مسالہ ہمارا بہت زیادہ مزدار سا ریڈی نہیں ہو جاتا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بنائی کرتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو چکی اور مسالے کا جو کلر ہے وہ بھی تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے تو اب ہم نے جو چنے تھے ان کو بوائل کر کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس مسالے کے ساتھ چنوں کو اچھی طرح سے بھول لینا ہے یہاں پر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو چنے ہیں ان کو اس مسالے کے ساتھ کم سے کم بھی چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے میڈیم سے آنچ کے اوپر بھونے تاکہ جو مسالہ ہے نا وہ بہت اچھی طرح سے چنوں کے اندر آ جائیں بنائی کریں گے جب آپ دیکھیں کہ اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا چینج ہو چکا ہے یعنی آپ نے بہت اچھی طرح سے مسالے کو بھون لیا ہے چنے کے ساتھ تو پھر اس کے اندر ایک چمچ میں نے � ہمارے چنے میں سے بڑی ہی پیاری سی خوشبو نہیں آتی تو اس کو بھول لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈال دیں گے پالک اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چنے کے اندر سے اچھا خاصا آئل جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے جس کا مطلب ہے چنے جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہی اچھے سے پک چکے ہیں اب ہم نے یہ جو پالک رکھی ہوئی تھی پکا کر اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے دوبار اچھے جی اب ہم نے ان دونوں کو بھوننا ہے اور اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک کہ اس کا ہلکہ ہلکہ سا آئل جو ہے کناروں سے چھوٹنا نہیں شروع ہو جاتا تقریباً تین سے چار منٹ دوبارہ سے میں نے اس میں اس کی بھونائی کر لی ہے اب اس کے اندر تقریباً میں نے ایک کپ ڈال دی ہے پانی یہ میں نے اس میں گریوی کے لیے ڈالا ہے اگر آپ گریوی نہیں رکھنا چاہتے تو آپ نہ ڈالیے گا تو ڈالنے کے بعد تمام چیزوں کو مکس کر دیا ہے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھ سک اور بہت زیادہ مزے دار سے ہمارے چنہ پالک کی جو سبزی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تھوڑا سا سبس دھنیا اور اس کو ہم نے دوبارہ سے ڈھکن لگا کے رکھ دینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے دم والی فلیم کے اوپر اور یہ دیکھ سکتے آپ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ مزے دار اور ٹیسٹ فل سے ہمارے پالک اور چنہ کی جو سبزی جو سبزی ہے وہ تیار ہو چکی ہے جو کہ بہت بہت زیادہ مزے کی بنی ہے تو چلیں اس کو اپنے ڈش میں نکالتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت زیادہ مزدار اور زبردستی ہماری پالک اور چنہ کی جو سبزی ہے وہ تیار ہو چکی ہے جو کہ بہت زیادہ مزدار اور بلکل ہی ڈیفرنٹسی ریسپی ہے تو ضرور آپ بھی بنائیے گا بہت زیادہ زبردستی ریسپی ہے تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسک موسیقی